ہم بنائیں گے جھٹ پٹ مسالے دار آلو کی وجیہ اب دو سے تین ہری مرچوں کو دو پیاس اور دو سے تین ٹیماتروں کو باریک باریک کاٹ لیں بغیر چھولا جلائے ایک پریشر ککر میں چار سے پانچ درمیانے سائز کے آلو کو باریک کاٹ کے شامل کریں دو عدد باریک کٹے ہوئے پیاس شامل کریں دو درمیانے سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر دو سے تین ہری مرچیں اور ایک ٹیبل سپون لہسن ادرک کی پیسٹ اب اس میں مسالہ جات شامل کریں گی جس میں شامل ہے ایک ٹی سپون نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون کٹی مرچ ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون کلونجی اور ایک ٹیبل سپون سوکھی میتھی ون فورت کپ کوکنگ آئل شامل کریں گے یاد رہے کہ چولہ ابھی تک بند ہے اب تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے لاست میں آدھا کپ پانی شامل کریں اب ککر کو بند کر دیں اب چولہ جلائیں اور آنچ کو لو ٹو میڈیم رکھیں اور آلو کی بجیا کو صرف دس منٹ کے لیے پکائیں دس منٹ کے بعد ککر کے ڈھکن کو کھول دیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی مکمل طور پر خوشک ہے اگر آلو کی بجیا میں پانی موجود ہو تو دوبارہ چولہ جلا کر اسے خوشک کر لیں مسالے دھر جھٹ پٹ آلو کی بجیا تیار ہے اب اسے مکس کریں اگر آپ کو یہ جھٹ پٹ آلو کی بجیا کی ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا